کیا قیادت کی اس وزیر اعظم نے کس سے بدلہ لیا جہازہ آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرنس سے میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھلا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا تو کیا تم نے کیا تم تو اس کے بعد بیان بھی نہیں دے سکے کرنا کیا تھا دھوکہ کیا تم نے قوم سے اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا ہماری زبانیں بند کرتے ہو ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہو تو یہ دنیا کی جیلیں یہ قید تنہائی یہ آخرت جہنم کے عذاب کے ایک منٹ کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنے حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کہ وعدے کر کے بھول جاتے ہو مجھے بھیجو اکیلے کو بھیج دو مکرون کے مقابلے میں آخر جان تو دے ہی سکتا ہوں نا لڑتے لڑتے اور اگر کہو گے تو ہم تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لاکھوں مجاہد پیش کر دیں گے اگر انڈیا کی فوج مازاللہ پاکستان کے لاہور پہ قبضہ کر لے تو اس فوج پر یہ قبضہ چھڑانا فرض ہے مگر اتنا فرض نہیں جتنا فرانس کے ملون صدر کا سر اتارنا فرض ہے ہمارے وزیر آزم نے تو وہی کیا میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی میں توہین کا بدلہ لوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو قوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر کے بارے میں سارا معاملہ سرد خانے میں ڈالا تھا اور اب اسی طرح کرے گا اس امت کو جینے کا حق ہی نہیں جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے اور وہ بدلہ نہ لے فرانس کی حکومت پر یہ واضح کرتے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق واجب القتل ہے مائکرون اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور امت مسلمہ خود اس کا سر اتارے اور اگر تم نہیں سپرد کرو گے تو پھر ہم پورے ملک کو اس کا مجرم قرار دیں گے مسلم ممالک پر فرض تھا فوراں فرانس پر حملہ کرتے چند دن پہلے ایک نام نہاد مولوی نے دیوبنگ کا محمد خان شیرانی اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے ہمارے جیتے ہوئے قرآن کے معنی بدل کر کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ کیا ہے انشاءاللہ تین جنوری کا جو سیمینار ہے اس میں اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے بندانا چیز پورا مقالہ پیش کرے گا کہ یہ شیرانی یہ یہود کی بولی بول رہا ہے یہ قرآن میں یہ مطلب ہے ہی نہیں جو وہ نکالنا چاہتا ہے اور اب لائیو میں اس کو اور اس کے سمیت کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حامی ہو وہ مناظرہ کرنا چاہے تو بندانا چیز پوری دنیا کے اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ ہر وقت لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے غازی ممتہ حسین قادری صاحب والا مسئلہ جو تھا اسی کی اونچی سانس اس وقت سنائی نہیں دیتی تھی جب ہم لاہور سے کاروان لے کر غازی کے گھر تک گئے تھے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے دلائل دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ یہ دیشت گرد نہیں امت کی آنکھوں کا تارہ ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو وازم شانوہو وجل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآسحابی وبرکہ وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ جلالیہ رزویہ مذر الاسلام داروغہ والا لاہور میں جمعت المبارک کے اجتماع کے موقع پر عظیم الشان لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالوہو ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے ربِ ذوالجلال نے ہمیں دینِ اسلام کو قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے بلکہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اپنی ماں کے دودھ کے اندر ہی اس دین کو قبول کیا ہوا ہے اور ہماری کوئی گھڑی بھی ماذا اللہ کفر و شرک میں نہیں گزری کہ ہم نے اسلام کو ڈھونڈا ہو کچھ سال اور پھر ہمیں ملا ہو یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں دینِ اسلام کی عظمتوں سے مالا مال فرمایا تو شریعتِ متحرہ میں ہمیں صرف دین کو قبول کرنے کا ہی حکم نہیں بلکہ قبول کر کے اسے آگے ہر طرف غالب کرنے کا بھی حکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینِ حق دے کے بھیجا کس لیے لیوزہیرہو عالد دینِ کلی کہ وہ اس دین کو ہر دین کے اوپر غالب کریں ولوکاری حل مشرکون اگرچہ مشرک کافر لوگوں کو یہ دینِ اسلام کا غالب آنا پسند نہ آئے لیکن ماننے والوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کریں تو غالبہ اسلام جو ہے اس سے پہلے اپنا ایمان اسلام پر یہ ضروری ہے اور پھر دیگر عدیان پر اس دین کو اس طریقے سے غالب کرنا جو طریقہ ربِ ذوالجلال نے ہم سب کو قرآن و سنت میں عطا فرمایا غالبہ اسلام کی اس جد و جہد کے اندر اور اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا جو اہد اور حلف ہے اس کی تجدید کے لیے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا آج انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پر میں دین کے لیے حاضر ہوں اس دین کی حفاظت کے لیے حاضر ہوں اور اس دین کو ہر طرف غالب کرنے کے لیے حاضر ہوں عقیدے کے لحاظ سے لبیک پر عمل تب ہوتا ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی عقیدے پر کوئی آنچ آ رہی ہو تو بندہ سر بکف ہو کر حفاظت عقائد کے لیے کھڑا ہو جائے اور عقیدے اور نظریہ کی حفاظت کرے تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے تو اس نظریہ اور حلف کا مطلب ہے کہ یہ انسان سنی انسنی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور اس کی تقدیس پر پیرا دے اور منکرین کو بتائے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر عیب سے پاک ہے اور کسی کو میں اپنی زندگی میں موقع نہیں دوں گا کہ وہ میرے اللہ کی معاذ اللہ توہین کرے یا اللہ تعالی کو گالی دے ایسے ہی عقیدہ رسالت کے لحاظ سے لبیک کا یہ مطلب ہے کہ میں آخری سانس تک سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرہ دوں گا اور رسالت کو جس طرح ماننے کا حق ہے اسی طرح میں خود مانوں گا اور دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بندہ نبی اور رسول مانتا ہے تو یہ مان کر وہ چند چیزیں ان پر اپنا یقین پکا کرتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہیں اللہ تعالی نے ساری شانے جو بھی علوہیت کے بعد ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں سارے ہی نبی بڑی شانوں والے ہیں مگر ہمارے نبی نبیوں کے بھی سلطان ہیں اور جتنی اللہ نے انہ شانے عطا کی اتنی ساری شانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مزید انگنت شانے آپ کو عطا فرمائی اور ان شانوں میں اس ایک شان ختم نبوت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کوئی بھی کسی معنی میں بھی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا اس ایمان پر ہر سیکنڈ میں قائم رہنا ضروری ہے اگر معذر اللہ کسی ایک لمحے بھی کوئی شخص یہ سمجھے کہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے صرف ممکن سمجھے تو اسی وقت وہ بندہ کافر ہو جاتا اس لبیک کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ رسالت تحفظ ختم کوئی بندہ ہمارے آقا صلی اللہ سلم کی عزت و ناموس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے یہ اپنی جان ہزار بار قربان کرنا تو برداشت کر لیتا ہے مگر رسول پاک صلی اللہ سلم کی عزت و ناموس پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتا نبی اکرم صلی اللہ سلم کی جو ناموس ہے اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا عزمتوں والے ہیں تو آپ کی آل بھی بلند و بالا عزمتوں والی ہے یعنی تمام انبیاء کرام علیہ مسلم میں سے سارے انبیاء کے اور ایسے ہی ناموس رسالت کا ہی حصہ ہے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزمتوں والے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی بہت زیادہ عزمتوں والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تعظیم اور اصحاب کی تعظیم یہ دونوں ہی ایک جیسی لازم ہیں عشق رسول علیہ السلام کے لیے یعنی اسی بندے کا ایمان رسالت پر ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی عدب کرتا ہے اور اصحاب کا بھی عدب کرتا ہے اور اگر ان میں سے کسی کی وہ معاذ اللہ بید بھی کرے یا سینے میں بغض رکھے تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا رسالت پر ایمانی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو ان کی ہر نسبت عظمت والی ہے کہ وہ جہاں پاؤں رکھیں وہ زمین ساری زمینوں سے زیادہ شرف بن جاتی ہے تو اس بنیاد پر آپ کی آل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سب کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے اور اس کا سبب ذات رسول علیہ السلام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی ہر ہر نسبت کا عدب کریں اور احترام کریں اور پھر اس پہ پیرا دیں کہ کوئی بھی ہماری آقا صلی اللہ علیہ سلام کسی طرح کی وہ توہین یا بید بھی کرے سارے فرائض بہت لازم ہیں مگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرہ دینے والا فریضہ سارے فرائض کی بھی جان ہے نماز دن میں پانچ مرتبہ ادا کر لے تو ہم نے فریضہ ادا کر لیا حج زندگی میں ایک بار ادا کر صرف سے لازم کیا گیا فریضہ ادا کر لیا صحب استطاعت نے دو ایک مرتبہ کیا باقی سب کرے گا تو نفلی ہوگے زکاة ایک بار ہے سال میں اور رمضان کے روز ایک ماہ ہیں گیارہ مہینوں کے بعد مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر پہرہ دینا یہ زندگی میں ایک بار نہیں سال میں ایک بار نہیں مہینے میں ایک بار نہیں دن میں ایک گھٹے میں ایک بار نہیں یہ پوری زندگی کے ہر سیکن میں لازم ہے کبھی بھی کوئی مسلمان اس سے کٹ نہیں سکتا علیہ دا نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا کام ہی نہیں یا میں کیا جان اگر کوئی کر رہا ہے گستاخی تو معذلہ کرتا رہے اگر کوئی شخص اس طرح اپنی لا تعلقی عمل یا قول زہر کرتا ہے تو اس کا ایمان ہی پھر سلامت نہیں رہتا چونکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ رب ذو جلال نے کہہ کر ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ اللہ کی لگا دی کہ ایمان سلامت تب رہے گا جب امت اتنی غیرت مند ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ 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 اس اس نساب کے لحاظ سے زکاة تو اس پر ہے جو پیسے والا ہے اور اس کی ایک خاص شرعہ ہے ایسے حج کے لیے شرائط ہیں نماز کے لیے شرائط ہیں یعنی مومن ہونے کے بعد پھر مزید نابالک پہ فرض نہیں پھر جب فرض ہے تو پھر اس کے لحاظ سے مزید شرائط ہیں تعفوز ناموس رسالت کا فریضہ امیر پر بھی ہے غریب پر بھی ہے چھوٹے پر بھی ہے بڑے پر بھی ہے دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے اور یہ فرض ادا کرنا اسے جہاں تک ممکن ہے وہ اس کا دائرہ کار ہے اگر کوئی اس کے ملک میں اس طرح کی خرابی کرتا ہے تو پھر بھی اس پہ لازم ہے اور اگر کوئی دور کافروں کے ملک کے اندر ایسا کرتا ہے تو پھر بھی شریعت کے مطابق جتنا کچھ اس کی طاقت اور وسط میں ہے اس کے لحاظ سے اس پر لازم ہے کہ یہ اس کے خلاف آواز بلند کرے اور حت المقدور اس توہین کو روکنے کا احتمام کرے میں جب جیل میں تھا سیری کے دنوں صدر نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں وہ جسارت کی جو پہلی بار ہوئی توہین یورپ میں ویسٹ میں ہوتی رہتی ہیں اور یہ مضموم اور بدترین سلسلہ وہاں پر فریڈم آف سپیچ کی آر میں آزادی اظہار کی آر میں کیا جاتا مگر ماضی میں جب بھی ایسا ہوا تو اس ملک کے حکمران نے اپنے ذمہ نہیں لیا اور نہ اس کی حمایت کی اعلانی لفظوں میں اگرچہ ہوتا ان کی مرضی سے ہی ہے یہ پہلی بار فرانس کا ملوم صدر ہے کہ جس نے سرکاری سطح پر معاذ اللہ سمہ معاذ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے لحاظ سے اس نے خود ان کو ان کر کے اس نے بکواس کیا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے آزادی اظہار ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے خاکے بنانا اور پھر سرکاری سطح پر معاذ اللہ وہ توہین کے خاکے مختلف امارتوں پر لگائے گئے اس جسارت پر مسلم حکمرانوں پر فرض ہو گیا کہ وہ عوام کا فریضہ تو عوام تک ہے لیکن حکمران کا فریضہ حکمران والا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیتے اور اس میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا اور ایک یہ بھی ان کے ساتھ برابر کہہ نہیں بلکہ زیادہ جو اس کی سرپرستی میں ایسا برا کام کیا جا رہا تھا تو یہ صرف ایک دو مزمتی بیان دینے پر ادا ہونے والا فرض نہیں تھا اور نہ ہی ادا ہوا بندہ نا چیز نے جیل سے فتوہ اس سلسلہ میں لکھا کہ اس کی دو صورتے ہیں یعنی اگرچہ اس کے زمن میں یہ بھی ہے کہ ان کا سفیر نکالا جائے اور اب تک یہ حکومت یہ کام بھی نہیں کر سکی حالانکہ شریعت کے لحاظ سے جو توہین کرے صرف اس ملک کے سفیر کو نکالنا یہ کافی ہی نہیں اس سے آگے کا فرض ہے صرف اس کی بنی ہوئی چیزیں مسنوعات کا بائیکار یہ کافی ہی نہیں اگرچہ ہماری حکومت تو یہ بھی سرکاری سطح پر اعلان نہیں کر سکی کہ ان کی مسنوعات کا بائیکار کرے یا ان کے سفیر کو نکالے لیکن شریعت میں جو تقاضہ ہے ہمیں مسلمان کی حیثیت سے وہ تقاضہ پیش تو کرنا چاہیے اقوام عالم کے سامنے اور اس کے لحاظ رہے اس کے مطابق اس کا اظہار تو کرنا چاہیے اگر کسی نے کسی سے ایک ڈرم دودھ لینا ہو اور وہ دعوی یہ کرے کہ میں نے اس سے ایک پیالی لینی ہے تو اس کا وہ تقاضہ کیسا پورا ہوگا یعنی اصل حق جب کہ جو لازم ہے وہ مانگی نہیں رہا ایسی صورت جو اس صدی کے ان حالات میں فرانس کے صدر کی اس گندی جسارت پر لازم ہوئی مسلمانوں کے حکمرانوں پر اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ امت مسلمہ کے تمام حکمران فرانس سے اس سے پہلے اقوام متحدہ سے یونائٹڈ نیشن کے جس کی زنجیروں میں امت مسلمہ جکڑی ہوئی ہے یہ اس پر واضح کر دیتے کہ ہم تمہارا کوئی ذابطہ تسلیم نہیں کریں گے اگر تم نے اس ملون صدر کو امت مسلمہ کے سپرد نہ کیا اور دوسری طرف فرانس کی حکومت پر یہ واضح کرتے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق واجب القتل ہے اس کو امت مسلمہ کے سپرد کیا جائے اور امت مسلمہ خود اس کا سر اتار اور اگر تم نہیں سپرد کروگے تو پھر ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم پورے ملک کو اس کا مجرم قرار دیں گے اور پھر مسلم اممہ پر فرض تھا مسلم ممالک پر کہ فورا فرانس پہ حملہ کرتے جو شریعت کا بطالبہ ہے اگرچہ کوئی کہے گا ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہم بوکھے مر جائیں گے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں پھر وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے یہ ساری چیزیں شریعت نے ان کا جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام جس زمانے میں گستاخوں سے بدلہ لیتے رہے ظاہری اسباب ان کے آج جو ہمارے پاس ہے اس سے کہیں تھوڑے تھے پیسے بھی تھوڑے تھے تعداد بھی تھوڑی تھی اور اسباب بھی تھوڑے تھے لیکن چونکہ یہ ہے کہ اس امت کو جینے کا حق ہی جائے اور وہ بدلہ نہ لے تو پھر جینے کا جواز بحثیت مسلم تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اقدام کیا جائے جس کا رب نے حکم دیا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم میرے بندے ہو اور تمہارا یقین ہے کہ میرے کن کا مقابلہ امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں بھی نہیں کر سکتی تو تم عظم تو کرو ارادہ تو کرو نکلو تو سہی جو فرد ہے اس کی ادائیگی کا تم رستہ تو اپنا ہو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں جو رب سے ڈر کے اگر میں نے رب کی بات نہ مانی تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے جو رب سے ڈر کے نکل پڑے اللہ فرماتا ہے کروڑوں لوگ اس ایک بندے کو گیر کے محصور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے رب اس کا رستہ ضرور بنا دیتا ہے اور ساتھ کا وَيَرْزُقُ رازق امریکہ نہیں رازق فرانس نہیں رازق دنیا کی کوئی حکومت نہیں اللہ فرماتا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے رزق اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی میرا رزق آ جائے گا تو بحثیت مسلم جب سارے ملک مسلم ملک اپنے علاقائی معاملات میں جنگیں کر لیتے ہیں تو اسلامی افواج کا سب سے پہلا فریضہ نموس رسالت پہ پہرا دینا ہے یعنی جس طرح ہمارے ملک کی فوج کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کے چپے چپے پہ 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 دے تو میں علیہ لعلان کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر انڈیا کی فوج ماز اللہ پاکستان کے لاہور نہیں جتنا فرانس کے ملون صدر کا سر اتار نفرض ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر سعودی عرب خادم الحرمین کہلانے والے کا امام مسجد حرام کہلانے والے کا فریضہ ہے کہ وہ اس طرف متوجہ کریں اگر اپنی سلامتی کے لیے وہ یمن میں جنگ لڑ سکتے ہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے فرانس سے کیوں نہیں لڑ سکتے اور یہ افسوس ہے ہمیں ترکی نے کچھ کام کیا جو دوسروں سے تو وہ بھی نہ ہو سکا لیکن حق وہاں بھی نہیں ادا ہوا اور ہمارے ملک نے ہمارے وزیر آزم نے تو وہ ہی کیا میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے کہ یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی میں توہین کا بدلہ لوں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو قوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر اور اس کے پالتو علماؤ مشایق کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے کہ خادم الحرمین مسجد حرام کا جو امام ہے اس سے فتوہ لیں گے ہم جامیت العزر کے شیخ سے فتوہ لیں گے آج تک ان کو جامیت العزر کے شیخ سے رابطہ نہیں ہو سکا وہ مسجد حرام کا یہ کس چیز کا خط خطبہ وہاں دیتا ہے کس کو خود پتے نہیں کہ حالات کیا ہیں تو یہ سارا ٹالنے کا تھنڈا کرنے کا ایک منصوبہ تھا اور تم نے اپنے اکھوں سے دیکھ لیا کتنی کس قدر کمینے ہیں کہ جو ذات رسول علیہ السلام کے معاملے میں اس طرح فراد کرے پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے جذبات بھڑک رہے تھے کہ بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لو ایک کٹیا والا بھی کہہ رہا تھا کٹیا جل جائے جان نکل جائے کوئی بات نہیں مگر فرانس کے گستاخ صدر سے بدلہ لو تو حکومت اور حکومت کے آلکار گنگے علماء مشایخ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا نہیں ہم خود کر لیں گے تم جلوس نہ نکالو جلوس نکالنے والوں پر تشدد کیا کہ ہم خود جو مسئلہ حل کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ حل کیا مسئلہ دفن کرنے کی کوشش کی لیکن یہ فریضہ تو دفن ہوتا نہیں یہ فریضہ آج بھی باقی ہے لہذا آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے میں وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ لا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا تو کیا تم نے دھوکہ کیا تم نے قوم سے اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا ہماری زبانیں بند کرتے ہو ہمیں جیلوں میں ڈھالتے ہو تو یہ دنیا کی جیلیں یہ قید تنہائی یہ آخرت جہنم کے عذاب کے ایک منٹ کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں ہم یہ تو برداشت کر لیں گے مگر ہم جہنم جانے کے لئے کوئی ایسی خاموشی نہیں کریں گے آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر اپنی آخرت کو یاد کرو نام لیتے اور ریاست مدینہ کا اور تاجدار مدینہ کی عزت و ناموس کہ وعدے کر کے بھول جاتے ہو ہماری ڈیوٹی اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں بولتے اگر ممبر پہ ہیں تو یہاں بول رہے ہیں جیل میں تھے تو وہاں بولے اور کلم سے جب ملا تو لکھ کے فتوہ بھیجا اخبارات میں جس جس کی ہمت انہوں نے چھاپا آج پھر ہم وہی مطالبہ حکومت سے اس موقع پر کر رہے ہیں اور یہ جان تو ادنا سی چیز ہے سرکار کے در پہ نظرانہ پیش کرنے کے لیے اور اس سے پہلے گرفتاریاں اور جیلیں اور یہ تشدد یہ تو معمولی سی بات ہے اس واسطے میں کہہ رہا ہوں یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑو گے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑو گے اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا فیرون بنے ہو کرسی پہ تم رب کو کیسے اکڑو گے اس بنیاد پر ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے اور اگر یہ کہیں کہ تم صرف تقریریں کر سکتے ہو تو میں حلف اٹھاتا ہوں کہ تم مجھے بھیجو اکیلے کو بھیج دو مکرون کے مقابلے میں آخر جان تو دے ہی سکتا ہو نا لڑتے لڑتے اور اگر کہو گے تو ہم تحریک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی جو پیادہ جنگ ہے فرانس کے خلاف اتمام حجت کے بعد لاکھوں مجاہد پیش کر دیں گے اس سلسلہ میں انشاءاللہ ہمارا جو اگلا لاحے عمل ہے وہ تین جنوری کو نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز سرات مستقیم کے اندر تاج باغ میں تاریخ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی جائے گی چونکہ چار جنوری دو ہزار گیارہ کو غازی ممتاز حسین قادری نے نموس مصطفیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ سلام پہ پہرہ دینے کا عملی کردار ادا کیا تو اس دن سے ہم چار جنوری یوم عشق رسول علیہ سلام کے طور پر مناتے ہیں اس میں اگرچہ کئی سالوں میں ہمیں بڑے بڑے مسائب کا مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا تو چار جنوری والا وہ پروگرام چونکہ اس سے پہلے ایک دن اتوار ہے شام کو اس دن مغرب کے بعد تین جنوری مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز سرات مستقیم میں یہ پروگرام ہوگا جس کا ایک مقصد تو غازی ممتاز حسین قادری شہید کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ویسٹ کو بتانا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری بارہ قہم قبر میں گئے ہیں وہ عشق اب بھی دنیا میں ہر گلی میں چل رہا ہے اور وہ فریضہ سر انجام دینے کا جو جہر ہے وہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ کی اندر ہی پلایا ہوا ہے اور دوسرا اس کانفرنس کا مقصد آج جو ہم پورے ملک میں اسرائیل نامنظور ڈے منا رہے ہیں اس سلسلہ میں علمی طور پر تحقیقی طور پر ایک بہت بڑا موضوع چھیڑا گیا ہے ویسے تو لبرل بے لگام لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ انکر کچھ صحافی خریدے گئے ہیں جو آہستہ آہستہ فضاء بنانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان جو ہے وہ معاذ اللہ اسرائیل کو تسلیم کر لے ہم اس سے پہلے بھی میری رہائی کے فوراً بعد جو جمعہ تھا اس میں قرآن سنت سے یہ احکام بتا چکے ہیں لیکن چند دن پہلے ایک نام نہاد مولوی نے دیوبنگ کا وہ پیچھے نظریاتی کانسل کا چیئرمین بھی رہا ہے محمد خان شیرانی اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے اگرچہ اس نے تقریر ساتھ پریس کانفرنس میں پشتوں میں کی ہے اس پر اسرائیل کے اندر جشن بنایا گیا ہے ربوہ ٹائم قادیانیوں نے اس کو اپریشیئٹ کیا ہے کہ دیکھو پہلے تو دوسرے دعویٰ کرتے تھے اب یہ ان کا مولوی ہے ایم این نے رہا ہے یہ چیئرمین رہا ہے نظریاتی کانسل کا اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے اور سات علماء کو دعوت دے رہا ہے یا قوم ادخل الارد المقدس اللتی کتب اللہ لکم کہ یہ ترجمہ کر کے رب نے یہ فلسطین والی زمین تو یہود کو الات کی ہوئی ہے الات کی ہوئی ہے یہ اس نے لفظ بول کے تو کہا کہ تکلیف کیا ہے وہ انہوں نے لی ہے تو وہ تو نجائز قبضہ ہے ہی نہیں اسے مان لینا چاہیے یہ مقتبہ علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام کا محمد خان شیرانی یعنی یہ بات تو کوئی عام چھوٹی سی مسجد کا مولوی بھی کرے مولوی تو کیا عام کوئی لبرل انکر بھی کرے ہم سے اسرائیل تک تفسر ہو رہے ہیں انگلیش میں کہ دیکھو یہ انپڑ ملا جہاں وہ تو کہتے ہیں اسرائیل تسلیم نہ کرو اور یہ پڑا ہوا ہے اس نے تو آیت سے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل کو معاذ اللہ تسلیم کیا جائے اور ادھر عرب کچھ جو حکمران ہیں وہ پہلے کا رنگ دیا جا رہا ہے قرآن قرآن کے ذریعے قطب اللہ لکم سے استدلال کیا جا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب تحریک ادارہ صلات مستقیم بنایا تھا اس کے منشور میں یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بیماری آئے گی تو اسی وقت ہم اس پر سپریہ کسی کی اونچی سانس اس وقت سنائی نہیں دیتی تھی جب ہم لاہور سے کاروان لے کر غازی کے گھر تک گئے تھے کسی کو جمعہ پر بولنے کے لیے بھی لفظ نہیں آ رہے تھے کہ غازی کے بارے میں غازی بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے اسے دشتگرد اور قاتل کہیں یا اسلام کا ہیرو کہیں بڑے بڑے مفتیوں نے فونی بند کیے ہوئے تھے یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ بندہ ناجیز نے اسی وقت نو جنوری کو چار کا یہ واقعہ تھا آپ میں سے بہت سے لوگ شامل ہوں گے ایوان اقبال کے اندر مفکرین ججز وقالہ شیوخ الحدیث کی آنکھوں کا تارہ ہے تو آج اس موقع پر ہمارے جیتے ہوئے قرآن کے معنی بدل کر کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں تو ہمارے جینے کا پھر فائدہ کیا ہے تو انشاءاللہ تین جنوری کا جو سیمینار ہے اس میں اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے اس پر بندہ نا چیز پورا مقالہ پیش کرے گا خود اس آیت سے پہلے اس کے بعد خود اس کے الفاظ کے لحاظ سے جو چودہ صدیوں میں صحابہ سے لے کر آج تک امت میں جو معنی پڑھا لکھا جاتا رہا جو قرآن کی منشاہ ہے جو صحابہ کو سرکار نے پڑھا ہے وہ ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہ شیرانی یہ یہ یہود کی بولی بول رہا ہے یہ قرآن میں یہ مطلب ہے ہی نہیں جو وہ نکالنا چاہتا ہے اور اب لائیف میں اس کو اور اس کے سمیت کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو حامی ہو وہ مناظرہ کرنا چاہے تو بندانہ چیز پوری دنیا کے اسرائیل کے حامیوں کے ساتھ ہر وقت لائیف مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہے میں اپنی گفتگو کو جمعہ کے ٹائم کے لحاظ سے مختصر کرنا چاہتا ہوں ہمارا یہ مرکز جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر الاسلام جہاں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بڑی تاریخی درسگاہ ہے اس لئے تاریخی اعلان کے لئے اس کو منتخب کیا ہے تو اگلے پروگرام کو آپ نے ذہن میں رکھنا کونسی تاریخ ہے تین جنوری اس میں آپ نے فرانس کے خلاف اپنے جذبات کی اظہار کے لئے دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے اور بروقت پہنچنا ہے یہ جامعہ جلالیہ رزویہ مذہر الاسلام ادھر پروس میں شہر کے اندر اچھے علاقوں میں بڑے بڑے سنگ مرمر سے بنے ہوئے بھی مدارس ہیں لیکن رب نے اس دومے سے اہل سنت کو سونا نکال کے دیا ہے یعنی یہاں سے پڑھ کے بڑے بڑے مناظر بڑے بڑے مدرس بڑے بڑے محدث امریکہ برطانیہ تک وہاں بیٹھ کے یہاں کا پڑھا ہوا پیغام سنا رہے ہیں یہاں سے ہی پڑھ کر شہر اہل سنت شہکار جلالیت مناظر کبیر مفتی محمد عابد جلالی خدس سیر العزیز انہوں نے حق کا ڈنکا بجایا میری اسیری کے دوران ہی ان کا ویسال ہوا اور مجھے اس ظالم حکومت نے ان کا چیرہ بھی نہ دیکھنے دیا اور جنازے میں بھی شرکت نہ کرنی دی آج اس مقام پر ان کے لیے بھی میں دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے جب یہاں پہلا دورہ حدیث پڑا گیا اسی مسجد کے اندر یعنی ساری مسجد کے سحال میں کلاس ہوتی تھی یہاں انہوں نے دورہ حدیث پڑا پہلی جو کلاس یہاں فارغ ہوئی تو یہ شیخ کامل بننے سے پہلے بکی شریف میں جو میرا بھی اب آئی گاؤں ہے منڈی بہوت دین وہاں پر جامعہ محمد یا نوری یا رزوی یا بکی شریف کی بنیاد رکھی اور مجھ جیسے ہزاروں وہاں سے پڑھ کے تیار ہوئے یعنی ہم تو بلکل آخری صفوں کے ہیں بڑے بڑے عظیم لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلے اور انہوں نے جا کر مدارس بنائے لیکن یہ شرف ہے اس جامعہ جلالیہ کا جلالیہ نام کے مدارس اور بھی بہت ہیں مگر اللہ کے فضل سے جو شان رب نے اس کو دی ہے یعنی یہاں کے سینکڑوں علماء جو تیار ہوئے نونو سال پڑھ کے جو ان کی خطابت ہے جو ان کی قوت مناظرہ ہے جو ان کا انداز تصریف و تدریس ہے اس میں رب زل جلال نے ایک خصوصی فیض رکھا ہے اس جگہ پہ حالت علالت میں میرے شیخ کامل حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی کچھ بھی نہیں تھا پھر حاجی محمد شفاق صاحب جو ہیں انہوں نے اس میں خصوصی کردار ادا کیا اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمتوں کا نزول فرمائے اور پھر حضرت حضرت حدیث رحمت اللہ کے فرزند ارجمن حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مزر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی آپ نے بھی خصوصی سرپرستی فرمائے تو یہ مرکز اللہ کے فضل سے آج بھی اس بڑے کردار کے لیے دن رات یہاں کلاسز جاری ہیں یہاں پر جمعہ کے لیے ہمارے مفتی صاحب علامہ مفتی محمد طاہر نواز تحاوی صاحب رونک فروز ہوتے ہیں درس نظامی کی تدریس کے لیے جو صدر مدرس ہیں وہ میرے بطیجے جنہوں نے یہاں ہی پڑا مفتی محمد حضیفہ جلالی صاحب اور یہاں پر تجوید قرات سارے کورسز اللہ کے فضل سے جاری ہیں اور آج کے اس جلسے کے لحاظ سے بھی مولانا محمد وقار نقشبندی صاحب مولانا طلح جلالی صاحب دیگر تمام احباب نے آپ سب نے توجہ کی ورنہ چند منٹ بھی یہاں بیٹھنے والے کو دعا کی وجہ سے سانس لینے میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دعویں کو دور کرے اور اس مرکز کو رب لیکن اس روحانیت کی وجہ سے انشاءاللہ آلودگی بھی دور ہوگی اور قیامت تک اللہ کے فضل سے یہاں علماء تیار ہوتے رہیں گے آپ بھی جو قریب لوگ ہیں بالخصوص یہاں خصوصی دلچسپی لیا کریں اور یہاں جو ہمارے علماء موجود ہیں ان سے رابطے میں رہا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو خالق کائنات جلل جلال ہمارے مراکز کو لاہور میں یا دیگر جو پوری دنیا میں ہیں اللہ ان سب کو ہر قسم کے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور دین کے لحاظ سے جو ہم پر فریضہ آئد ہوتا ہے رب ذو جلال ہمیں اس کی نگرانی اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين